بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں مچوں کو بنا کر دے رہی تھی لنچ میں علو بیسن والا نان تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کر دی جائے تو یہ بنانے بہت ہی آسان ہیں تو چلو آئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے لیا ہے ڈیڑھ کا بیسن تو اس میں میں نے نمک ڈالا ہے پھر میں نے اس میں تھوڑا سا اور ڈالا تھوڑا سا پیسا وردنیا ڈالا ہے پھر سورک میرچ کا پاورڈر ڈالا ہے دھڑا میرچ ڈالی ہے اس میں میں نے تو پھر میں نے اس میں سبس میرچیں بھی جو ہیں وہ کوٹی ہی ڈالی ہیں تھوڑی سی موٹی موٹی جو ہیں وہ کوٹی ہی ہیں تو پھر میں نے اس میں آلو جو ہیں وہ باریک باریک کٹ کر کے ڈال دیے ہیں تو اس میں میں نے پیاز بھی ڈال لے ہیں کیونکہ پیاز بہت اچھے رکھتے ہیں نان کے ساتھ اگر اوپر لگے ہوئے تو پیاز کے ساتھ اس کا ٹیز پور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اس کو نہ زیادہ زخت کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا کرنا ہے آپ نے اس کو صرف نارمر رکھنا ہے کیونکہ بات یہ نان کے ساتھ چک جائے نہیں تو ورنہ یہ پتلا ہوگا تو ویسے ہی اتر جائے گا اوپر سے تو میں نے اس طرح کا مٹیریئر بنا لیا ہے تو اب میں نان کو لے کے تو اس کے میچے والی سائٹ پہلے اس کے رکھ دوں گی تو پھر میں اوپر والی سائٹ پہ آلوں لگا کے پیاز پڑا کے بھی سنگا لگے تو آئل میں رکھ دوں گی آئل میں نے پہلے ہی میڈیوم ٹو لو فلم پہ رکھ دیا تھا تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا نان بہت تھی مزیدار سا کرسپی سا اور بہت تیسٹی تیار ہو رہا ہے اتنے دیر میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا یہ آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں تو اس طرح سے نان بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اسے بنا کر تو دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار تو کرسپی سے ہے مجھے نرم نرم پسند نہیں ہے اس لئے میں نے کرسپی سے بنائے ہیں تو اس کو پورا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو کٹ کے ان کے پیسز چار پیسز کر کے رکھ دیا ہے تو اس طرح سے یہ پھر آپ کو کھانے میں بھی آسانی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریٹین ہے وہ ختم ہوتی ہے ہم اجازت چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ یہ رسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اس کے ساتھ اللہ حافظ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سے یہ نان جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سیلڈ بیت تیار کیا ہے